موسیقی موسیقی وہ بلکل ویسی ہی عمارت تھی جیسی سی علاقے میں عام تھی دیوار کی لکڑیوں کا ڈھانچہ جس کے گرٹین کی چادر مند کر گھر کی شکل دی جاتی ہے جبکہ یہ عمارت پختہ تھی اور پختہ عمارت عمارت کی نشانی ہے یعنی یہ لوگ پیسے والے ہیں مگر کون ہیں یہ اندازہ لگانے کے لئے میں نے نظروں کا ذاویہ بدلا سامنے دیوار تھی دہینی جانی والی دیوار اس دیوار پر نظر پڑتے ہی میں بڑی طرح چونک گیا دیوار پر کسی دیوی کی تصویر آبیدہ تھی بہت سے ہاتھوں والی دیوی کی شاید درگا کی تصویر تھی تو یہ گھر کسی ہندو کا ہے میرے ذہن میں الفاظ گنجے یہ تو اور خطرناک بات ہے خود کلامی کے انداز میں میرے لبوں سے سرگوشی ازاد ہوئی ماں ماں آؤ جلدی آؤ میرے جانب نسوانی آواز آئی میرے بائیں جانب سے نسوانی آواز آئی آواز میں جوش تھا والولا تھا میں نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی میں حالات کا چجدیا کرنا چاہتا تھا آنکھیں بند کر کے سماعت کی سیڑوں سے دیماغ کی رہبری میں نئی مندل کا تیعون کرنا چاہتا تھا آئندہ کا لاحی عمل تیع کرنا چاہتا تھا نسوانی آواز نے یہی سمجھایا تھا کہ یہ ایک بھرا پھرا گھر ہے ایسے گھر میں مجھے کیوں لائیا گیا انہوں نے مجھے کیوں پناہ دی آیا یہ میرے دوست ہیں یہ دشمن میں یہی سمجھنا چاہتا تھا اندازہ لگانا چاہتا تھا اس لئے آنکھیں بند کر کے اندازے کی بسات بچھا رہا تھا وہی ایک نسبتاً بھاری نسوانی آواز آئی کیا بات ہے بیٹی کیوں پکار رہی تھی انہوں نے ابھی آنکھیں کھولی تھی کچھ کعب بھی تھا وہی پہلی آواز تھی مگر آواز میں چہکار تھی خوشی کی مہکار تھی ہوتا ہے جب کوئی اپنا خطے سے پاہر آئے مگر میں تو اس کا اپنا تھا ہی نہیں اور نہ ہی اس کو جانتا تھا پھر وہ اس طرح چھیک کیوں رہی تھی اس کی وجہ کیا ہے میں علچ سا گیا ٹھہر میں تیرے باپو کو بلاتی ہوں کہہ کر بولنے والی آتے آتے شاید مڑ گئی تھی اب اس کے قدموں کی آٹھ دور جا رہی تھی تب ہی مجھے اپنے پیشانی پر نرم ہتیلی کے مس ہونے کا احساس ہوا اور میرے ہر مسام جامعے زندگی کی ساری رانائیاں ایک نکتے پر سمٹی ہوئی محسوس ہوئیں ایک سال پہلے تک میں جوانی کی گلیوں میں بے خبر بٹھا کر آیا تھا زندگی کے نکتہ عروج سے بھی لا علم تھا مگر اس سرزمین پر قدم رکھنے کے صرف ڈیڑھ ماہ قبل میری شادی ہوئی تھی اور میں نے جان لیا تھا کہ مجھد مائی شباب ہی دنیا کا سب سے بڑا تلسم ہے اور اس تلسم کی سہر انگیزی کو بھی دیکھ چکا تھا جسم سے پھوٹتی مہکار میری مسام جان کو موتر کر چکی تھی لبوں کی حلاوت کا مدہ چک چکا تھا جان لیا تھا کہ اس چار دن کی زندگی کا حاصل یہی لطف ہے اسی لئے میرا جسم لمحہ بھر میں دہکتی ہوئی بھٹی بن گیا تھا میں مرد تھا اور ہر مرد کا جسم متقاضی بھی ہوتا ہے سوالی بھی اور سودائی بھی ہوتا ہے سنف مخالف کی قربت اسے پاگل کر دیتی ہے میں بھی خود کو روکنے کی بھرپور کوشش کرنے لگا جذبات کے بہتے ہوئے دریاء پر بند بھاندنے لگا میرا جسم اندر ہی اندر گری لکڑی کی طرح سلگنے لگا اس آگ کو بجانے کے بس ایک ہی ترکیب تھی حسن شباب ابھی یہ کشمکش جاری تھی کہ کئی قدموں کی آہٹ ابری اور میں فوراں سنبھل گیا مجھے ہر فکر سے اوپر ایک ہی فکر لگی اپنی جان کی فکر اس لئے میں نے دہن کو ہر جانب سے ہٹا کر ایک نکتے پر مرکوز کر دیا تمام قوت سماعت کو ایک نکتے پر جمع کر دیا قدموں کی چاپ نزدیک آتی جا رہی تھی پھر شاید وہ لوگ آ کر میرے بستر کے نزدیک کھڑے ہو گئے تھے میں احساس کی بینائی سے دیکھ رہا تھا کہ وہ سب میرے بستر کے گرد کھڑے تھے سب کی نظریں مجھ پٹکی ہوئی تھی پھر مجھے اپنے گریبان میں کوئی ٹھنڈی سی چیز رنگتی ہوئی محسوس ہوئی جو سینے پر پہنچ کر رک گئی پھر میں نے محسوس کر لیا وہ سٹیٹسکوپ ہے وہ کئی جگہ مس ہوئی پھر باہر آ گئی اور ایک نئی آواز سنائی دی سب کچھ درست ہے چنتہ کی کوئی بات نہیں جلد ہی ہوش آ جائے گا کب کتنی دیر میں کوئی خطرے کی بات تو نہیں ہے پہلے والی آواز سنائی دی جس میں تفکر کا انصر کچھ زیادہ ہی تھا اس آواز میں کششتی غضب کا لوش تھا روح کو مخمور کر دینے والے زیرو بم تھا خوب شیر نہیں تھی اگر وہ گیت گاتی ہوگی تو سننے والے مدھوش ہو جاتے ہوں گے ریکھا جی چنتہ نہ کریں بھگوان پر آستہ رکھیں سب کچھ شل ہے سب ٹھیک ہے بس کچھ دیر کی بات ہے ایک دو گھنٹے میں ہوش آ جائے گا وہ ایک خردری مردانہ آواز سنائی دی اس نام میں بھی نگمگی تھی اب میں اس کی شکل دیکھنا چاہتا تھا کہ اسے خدا نے کیسی صورت دی ہے آواز ہی کی طرح یقینا شکل بھی حسین ہوگی مگر وہ میرے بارے میں اتنی فکر مند کیوں ہے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ڈاکٹر کی آواز ابری ساون جی ان کے کھان پان کا دیان رکھئے دودھ پھل دیجئے ماس مچھی دیجئے ہوش میں آنے کے بعد انہیں بھرپور پوسٹرک ہار مطلب غضائت سے بھرپور غضہ کی ضرورت ہے رام رام ہم وشنو ہیں وشنو مطلب سبزیاں کھانے والے ماس مچھلی کا تو نام ہی نہ لیں بھاری زنانہ آواز میں جھڑک تھی آواز سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بڑی عمر کی ہے یوں بھی ریکھا نے اسے ماں گئے کر پکارا تھا تو وہ اس کی ماں ہی ہوگی اگر اس لڑکی کی ماں ہے تو عمر بھی اسی حساب سے پنتالیس پچاس ہی ہوگی ماں آپ بھی کیسی باتیں کرتی ہیں آنن جی تو بڑے شوک سے ماس مچھی کھاتے ہیں ریکھا کی شیری آواز سنائی دی کھاتا ہے تو کھائے ہم نے کب منع کیا ہے ایک دوسری مردانہ آواز سنائی دی ریکھا کے باپو کچھ تو دھرم کا پالن کرو اس گھر میں آج تک ماس مچھی نہیں پکی اسے کھانا ہے تو اپنے گھر جا کر کھائے اسے میں بھری ہوئی وہی بھاری دھرنانہ آواز سنائی دی ارے بھاگیوان یہ بیٹی کے سوہاک کا سوال ہے دھرم کو بیچ میں نہ گھسیٹو جھڑکتی ہوئی مردانہ آواز سما سے ٹکرائی اچھا جی ہم تو چلے ڈاکٹر کی ہستی ہوئی آواز سنائی دی مرد بھی شاید اسی کے ساتھ جا رہا تھا دو قدموں کی ہٹ دور ہوتی جا رہی تھی ماں آپ بھی جاؤ آنن جی کے ساتھ میں ہوں نا ضرورت ہوگی تو بلالوں گی ریکھا کی آواز کے ساتھ پھر دور ہوتی قدموں کی چاپ سنائی دی گویاب اس کمرے میں صرف ریکھا رہ گئی تھی مرازم و حسلے کا امتحان ہونے والا تھا پھر بھی میں نے آنکھیں نہ کھولی مگر دہن کو پوری طرح جگائے رکھا ساتھ ہی ساتھ میں غور بھی کر رہا تھا کہ آخر میں یہاں تک کیسے پہنچا اگر یہ لوگ لے کر آئے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہے کیوں لے کر آئے ہیں اگر میں اتفاقیہ ان کے ہاتھ لگ گیا ہوں تو کیسے میں تو ایسے علاقے میں تھا جہاں اردو بولی نہیں جاتی تھی جبکہ یہ اردو بول رہے ہیں گو کہ ان کا لہجہ فسی نہیں تھا اور نالفاز کی ادائیگی صحیح تھی میں نے ذہن پر بہت زور دیا مگر کوئی جواب نہ سوجا مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں موت کے چنگل میں پھد گیا تھا موت اپنا خوفناک جبڑا کھولے میری طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی مفر کی کوئی راہ نہ تھی اس مکان کو جہاں میں چھپا ہوا تھا اسلا برداروں نے گھیل لیا تھا گولیاں میہ کی طرح برس رہی تھی یہ بات نہیں تھی کہ انہوں نے مجھے پہچان لیا تھا بلکہ جو موت کا سلاب ہر طرف تھاٹیں مار رہا تھا یہ اسی کا بپرتہ اسی سلاب میں میں پھد گیا تھا نہیں میں خود نہیں پھسا تھا بلکہ جلیل الرحمان کی گلتی سے پھسا تھا اس نے بھپرے عجوم کو اس گھر سے دور رکھنے کے لیے صرف ایک گولی چلائی تھی جواب میں میہ برسنا شروع ہو گیا تھا موت کے اتنے قریب دیکھ کر میری نظروں میں اپنی بڑی ماہ کا چہرہ تیرنے لگا تھا بچاری کی اتنی آج سے برف میں ڈھکے اس میدان کو دیکھتی ہوگی جدر سے مجھے آنا تھا اور میں اپنی سرزمین سے سینکڑوں مل دور یہاں موت سے لڑا رہا تھا میرا جنم برف پوش پہاڑوں کے دامن میں بسے ایک چھوٹے سے شہر نگر میں ہوا تھا جو گلگت کے پڑوسی شہر ہے اس نگر کی گلیوں میں کھیلتے کوتتے میں نے جوانی کے سرحت پر قدم رکھا تھا سرزمین بے آئین کا باسی ہوتے ہوئے بھی میرے دل میں جذبہ حب الوطنی کا سمندر تھاٹے مار رہا تھا اس لیے تو میں نے اس پیشے میں آنے کا فیصلہ کیا تھا میرے فیصلے کو تقویت دی تھی میرے ابو نے جو کبھی گلگت سکاؤٹ میں رہ چکے تھے گلگت سکاؤٹ وہی نامور تنظیم ہے جس نے بغیر کسی باہری مدد کے گلگت و بلتستان کو آزاد کرا کر پاکستان کے ساتھ علاق کرایا تھا ابو بتاتے تھے کہ گلگت بلتستان تہذیب کی نشانی ہے اسے زبان قدیم میں دردستان اور اسے قبل درد کہا جاتا تھا یونانیوں اور رومن مورخین نے اسی نام سے اسے یاد کیا ہے جبکہ سنسکریٹ کی قدیم کتاب راشتر انگینی میں اس علاقے کو دردو دیسا اور یہاں کے لوگوں کو درد لکھا ہے گویا یہ علاقہ قبل مسیح سے بھی کئی سو سال پہلے عباد ہو چکا تھا لوگ وہاں رہتے تھے پانچویں صدی اسویں میں ایک انقلاب آیا اور دردو دو حصوں میں تقسیم ہو گیا شمالی علاقے اور بلتستان کو شامل کر کے بلور حکومت کی تشکیل ہوئی بلور حکومت چلتی رہی پرانے بادشاہ کے بعد نئے بادشاہ آتے رہے وقت قدرتا رہا اور اٹھارسو سنتالیس کا سال آ گیا پڑوس میں سکھوں کی سلطنت تھی انہوں نے حملہ کر کے اسے اپنے قبضے میں لے لیا پھر تو جنگو جدل کی ایک فضاسی بن گئی کبھی دوگرا تو کبھی سکھ انیس سو اٹالیس تک یہ قصہ چلتا رہا انیس سو سنتالیس میں پاکستان کی تشکیل کے بعد یہاں کے لوگ غلام تھے دوگرا راجہ نے یہاں والوں کو ہندوستان کے ہاتھ بیچنے کی سادش کی تھی اسی وجہ سے گلگت سکاؤٹ کے نوجوانوں نے بغاوت کر دی تھی اور بغیر باہری مدد کے اپنا علاقہ ازاد کر کے پاکستان میں شامل کر لیا تھا والد گلگت سکاؤٹ میں تھے اس لیے میں نے بھی فوج میں شمولیت کے لیے کوشش کی اور کامیاب رہا میں نے اٹرلی میں جانے کا خواب دیکھا تھا مگر اس دوران مجھے سپیشل ٹریننگ کے لیے دوبارہ بھیجا گیا یہ خاص ٹریننگ تھی اور اس بارے میں خاص اداعج تھی کہ کسی کو مجھے ڈاکہ بھیج دیا گیا ڈاکہ کے تیج گاؤں ائرپورٹ پر اتر کر میں سیدھا کرمی ٹولی پہنچا تھا اور وہاں ریپورٹ کی تھی وہاں میرے افسر آصف نیادی تھے انہوں نے میرے کاغذات دیکھے پھر مجھے مشورہ دیا تھا کہ تم گنگے اور پاگل بن جاؤ اور پھر میں جیسون نامی شہر میں بھیج دیا گیا یہ شہر ہندوستان کی سرس سے بہت قریب ہے اس لئے مجھے ہر وقت آنکھیں کھلی رکھنی پڑتی تھی گویا اس سردی کا موسم تھا مگر میرے لئے یہاں کی سردی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی اس لئے کہ میں تو گلگلت جیسے علاقے کا تھا جہاں برف سے ٹکراتی ہوا ہڈیوں میں اترتی محسوس ہوتی ہے اس لئے میں ایک پھٹی ہوئی میل سے اٹی ہوئی کمیز اور چار خانے والی دھوتی میں سڑکوں پر گھومتا رہتا جس کسی کو رحم آ جاتا مگر میں پھر بھی کچھ نہیں کھا سکتا تھا اس طرح کی ڈیوٹی میں مجھے بہت مدہ آ رہا تھا اس دوران میں نے تقریباً 20-25 دہشت گردوں کو گرفتار بھی کرایا تھا مقامی پولیس والے بھی مجھ سے واقف نہیں تھے یوں بھی مجھے ان سے دور رہنے کی ادایت دی مجھے انفارمیشن ریکڈ ڈھاکہ بیجنی ہوتی تھی پھر وہ لوگ مقامی پولیس کو ادایت بھیج دیتے تھے انتہائی ضرورت میں ملٹری کمانڈر سے مل سکتا تھا اس کے لئے بھی کوڈ ورڈ بتائے گئے تھے مگر مجھے ابھی تک ایسی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی تھی میں خوشی خوشی اپنی ڈیوٹی نبھا رہا تھا ڈیوٹی بھی کیا دن بر سڑکوں پر گھومتے رہنا اور رات ہوتے ہی کسی دکان یا مکان کے برامدے میں سو جانا اکثر ایسا ہوتا کہ میں بے خبر سو رہا ہوں اور پیٹ پر لات پڑی میں چونک کر اٹھ جاتا تب پتہ چلتا کہ مکان مالک مجھے اپنے برامدے سے بھگا رہا ہے میں موہ سے عجیب عجیب آوازیں نکالتا ہوا ٹھکانی کی تلاش میں چل پڑتا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کوئی اللہ کا بندہ مجھے سوتا دیکھ کر گھر سے پھٹی پرانی چادر لاکر اڑا دیتا دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہیں تبی تو یہ دنیا چل رہی ہے ونہ یہ دنیا ظلم کی انتہا پر پہنچ کر کب کی ختم ہو چکی ہوتی کیونکہ انسان کی فطرت میں گند ہے انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی مٹی میں پانی ملا کر گوندا گیا ہوگا مٹی میں زیادہ پانی مل جائے تو کیچڑ بنتا ہے کیچڑ سرتا بھی ہے بعض لوگوں کے اندر بھی سڑان ہوتی ہے جسے چھپانے کے لیے وہ سو جتن کرتے ہیں مگر وہ سڑان باہر آئی ہی جاتی ہے ایسے ویسے چہروں کے درمیان بنیاں کتنا بھی ترقی کر لے مگر بنیاں آخر بنیاں ہی ہوتا ہے ایاری اور مکاری اس کی فطرت میں ہوتی ہے سانتیاں ٹوپے ہویا شیواجی پرتوی رات چوہان ہویا پرتاب سنگھ سب نے ایک ہی راہ اپنائی ایاری اور مکاری یہی ان کی فطرت میں شامل ہے اسی کا انہوں نے مدہرہ کیا چہروں کی طرح دبے پاؤں آئے اور ان نوجوانوں کو جو عیش و عشرت کے دلدادہ تھے انہیں بہکانے لگے ان کا ایک ایجنٹ تو پہلے ہی اپنی بسات بچھائے ہوئے تھا جسے اگر تلہ سادش کیس میں فیلڈ مارشل ایوب خان نے جیل بھی دیا تھا مگر حیرت انگیز سور پر اس کے لئے مغریبی پاکستان کے کچھ سیاست دانوں نے تحریک چلا دی جس میں نواب زادہ نسل اللہ خان کا نام سارے فیرست ہے کیونکہ وہ ہی تو عوامی لیگ کے صدر تھے اور وہ غدار اس عوامی لیگ کا لیڈر تھا کہنے کو اس نے شیر بنگال ایک اے فضل حق کی شاگردی کی تھی اور مجیب الرحمان سے بنگلو بندو شیخ مجیب کے نام سے مشہور ہو گیا اس مجیب نے پورے مشرق پاکستان کو گندہ کر دیا تھا بھولے بھالے نوجوان اس کے اشارے پر اپنے ہی ملاک کو نقصان پہنچانے لگے ان کی اس گلتی کا پڑوسی ملک نے بھرپور فائدہ اٹھایا تھا اور ان کے کندوں پر بندوک رکھ کر ہمیں نشانہ بنانے لگا تھا اس کی سادش کامیاب سے کامیاب تر ہوتی جا رہی تھی کہ یہ سانیہ رونما ہو گیا بھارتی فوچ اندر گھس آئی اور ہمارے لئے فرار کے علاوہ کوئی راستہ نہ بچا جنگ میں اس حصول کو اہمیت دی جاتی ہے کہ اگر پوزیشن کمزور پڑھ رہی ہے تو پیچھے ہٹ جاؤ ہم نے یہی کیا دنیا اسے ہماری شکست کہتی ہے تو کہتی رہے مگر اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا خیر ہم لڑتے ہوئے پیچھے ہٹے تھے اگر یہ غلط ہے تو دنیا دکھا دے کہ پورے مشرقی پاکستان میں کہیں سے بھی کسی بھی بارڈر سے بھارتی فوج اندر آئی ہو وہ تو چوروں کی طرح مکتی بانی کی آڑ میں اندر گھسی تھی یا ہوائی راستے سے کودی تھی خیر وہ اندر آ کر اپنا جھنڈا لہر آ رہی تھی فوجی تو اپنی جان قربان کر رہے تھے یا ہتیار ڈال کر ایک جگہ جمع ہو گئے تھے مگر میرا انداز تو عام نہ تھا اس لئے میں نے فرار کی راہ اپنائی تھی مگر کہاں جاتا ہر طرف چور اچھ رکھے خود کو افاجہ ازادی کا نام دے کر بھارتی فوج کے ساتھ لوٹ مار میں مصروف تھے اردو بولنے والوں کے گھر لوٹے جا رہے تھے کوئی تخصیص نہیں تھی کہ آیا سامنے والا فوجی ہے یا سیویلین بس لوٹنے کے لئے شکار چاہیے میں گنگا بنا ہوا تھا مگر مجھے یقین تھا کہ اس کے لئے یہ کافی نہیں تھا وہ خامخواہ مجھ پر تشدد کرتے صرف دل کی تسکین کے لئے اس لئے میں بھاگ رہا تھا ایک سنسان سڑک سے گزر رہا تھا کہ میرے نظر دور سے آتی ایک جیپ پر پڑی اس جیپ میں اصلہ بردار سوار تھے مکتی بانی کے گنڈے لوٹ مار کے لئے فوج کی کھلی جیپ استعمال کر رہے تھے اس لئے میں نے خود کو ایک گھڑے میں گرا دیا اور سانس روک کر لیٹ گیا جیپ آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی تھی میرے دل کی دھڑکنیں جیپ کی آواز کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی مگر فوراں ہی میرے اتمنان کی سانس بھی لے لی کیونکہ وہ میری طرف نظر ڈالے بغیر گزر گئے میں اٹھنے پر گوھر کر ہی رہا تھا کہ سنسان تھڑک ایک دوسری جیپ کی آواز سے گنجنے لگی میں پھر سے لیٹ گیا مگر آواز نزیق آ کر رک گئی میں نے آنکھیں کھول کر دیکھنے کی کوشش کی تھی اور بری طرح سے چونگ گیا تھا وہ تعداد میں چار تھے چاروں کے ہاتھ میں ریفلز تھیں وہ مجھے نشانے پر لیے آگے بڑھ رہے تھے ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ آم لوٹیرے نہیں ہیں ٹریننگ یافتہ ہیں بے شمار لوچے لفنگوں کو بھارت نے اسکری ٹریننگ دے رکھی تھی شاید یہ بھی انہی میں سے تھے میں نے موہ سے عجیب عجیب آوازیں نکالتے ہوئے خوف زدہ ہونے کی ایکٹنگ کی مگر انہیں رحم نہ آیا اور مجھے گذیرتے ہوئے جیب میں ٹھونز دیا پھر مجھے لے کر ایک آلی شان گھر میں پہنچے شاید یہ گھر کسی اردو رہاں کا تھا کیونکہ ایسے گھر بہت کم بنگالی بنا سکتے تھے یہ نیا تھا انیس سو سنٹالیس سے بنگالی مسلمانوں کے پاس زمین نام کو تھی تمام کے تمام بڑے ذمیدار ہندو تھے مسلمان ان کی زمین پر کاشکاری کر کے گزارہ کرتے تھے یہ ذمیدار ریائق کو کیڑے مکوڑے سمجھتے تھے انہیں ذمیدار کے گھر کے سامنے سے جوتا پہن کر چھتری جو وہاں کی معاشرے کا جست ہے اسے بھی سر پر تان کر بارج سے بچتے ہوئے گزرنے کا حکم نہیں تھا اسی ظلم پر تو ہندو ذمیداروں کے خلاف پہلا اتجاج ابرہ تھا جس نے خونی رنگ اختیار کر لیا تھا جسے برے سگیر کا پہلا ہندو مسلم فساد کرا دیا جاتا ہے نوہ خالی فساد کا سہارہ لے کر گاندی نے سیاست چمکائی اور مسلمانوں کو فسادی کرا دلا دیا گویا ہندو ذمیداروں کے پاس ہی بڑے مکان تھے مسلمانوں کو جھوپڑی ہی نصیب تھی جب بحار اور مشرقی یوپی کے مسلمان ہجرت کر کے آئے تو اپنے ساتھ پیسے بھی لائے جس سے اس علاقے میں ترقی کی رفتار بڑھ گئی اس وجہ سے نئے مکانات انہی کے مرہونے منت ٹھہرے یہ مکان بھی کسی اردو رواقہ ہی ہوگا جو اپنی جان بچانے کے لئے بھارت کے راستے نیپال فرار ہو گیا ہوگا یا جان سے ہاتھ دو بیٹھا ہوگا اب اس مکان کو یہ لوگ استعمال کر رہے تھے اس مکان میں کئی اور بھی اردو دان تھے یہ سب بزنس مین تھے اور توان کے لئے لائے گئے تھے مجھے بھی انہی میں شامل کر دیا گیا شاید وہ سمجھ رہے تھے کہ میں بھی بڑی رقم دلا دوں گا یا پھر یہ سوچ کر لائے تھے کہ مجھے عزہ دیکھ کر انہیں دھمکائیں گے ابھی میں اسی سوچ میں تھا کہ ایک نوجوان جس کے بال کندھوں سے بھی نیچے جھول رہے تھے اندر آیا اور بولا تمہارا شو باہر یشو یعنی تم سب باہر آؤ ہم سب سر جکائے باہر آگئے بارش شروع ہو چکی تھی سامنے ایک لاری کھڑی تھی اس میں ہم سب کو سوار کر آیا گیا پھر وہ سٹارٹ ہو گئی بارش تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی لاری کی چھت نہیں تھی اس لئے ہم بھیگتے ہوئے جا رہے تھے لاری کی چھت پچھلی طرف کو نہیں تھی مگر آگے دو اصلے سے لیز گنڈے بیٹھے تھے میں بھاگ نکلنے کے ترقیب سوچ رہا تھا میں نجائزہ لیا بھاگ نکلنے کے لئے موسم سادھگار تھا ماون تھا میں نے قسمت ازمانے کی ٹھان لی لاری کے اگلے حصے میں اصلہ بردار بارش سے بچنے کے لئے پرسن کا بوریا اورے بیٹھے تھے میرے ذہن میں سرگوشی کی اب یا کبھی نہیں میں نے اپنے ہاتھوں پر جسم کو ذرہ سر دور ڈالا اور پلک جپکتے ہی کود گیا مجھے کودتے کئی قیدیوں نے دیکھا مگر کسی نے شور نہ کیا شاید وہ بھی ایسا ہی کرنا چاہتے تھے مگر خوصلے کی کمی تھی جو انہیں روک رہی تھی نیچے گرتے ہی میں نے ٹریننگ کے مطابق جسم کو گردش دی اور لڑکھراتا ہوا سڑک کے کنارے بنے ایک گھڑے میں گرا لیا گھڑے میں کچڑ پانی بھرا ہوا تھا میں اس میں دم سادے بیٹھا رہا جب کافی وقت گزر گیا تو سر اٹھا کر سڑک کی طرف دیکھا جو کسی بیوہ کی مانگ کی طرح سونی پڑی تھی میری سانس دھوکنی کی طرح چل رہی تھی میں گھڑے سے نکلا اور نزدی کی جنگل کی طرف دوننے لگا وہ کوئی بڑا جنگل نہیں تھا معمولی سے جھونڈ تھا جسم پر کیچر لتھرا ہوا تھا میں اسی حالت میں وہاں چھپا رہا جیسے ہی رات کا اندھیرہ پھیلا میں اپنی پناہ گاہ سے بھائی نکلا اور ایک نئے سفر پر روانہ ہو گیا جسم پر لگا ہر دخم ٹیز دے رہا تھا اندھیری رات میں جا بجا بنے قدرتی گھڑوں میں گرتا پتھروں سے ٹکراتا اپنے اندازے کا مطابق محفوظ پناہ گاہ کی تلاش میں آگے بڑھتا رہا کافی آگے جانے کے بعد مجھے شہر کے اثار دکھائی دئیے یہ میرے لئے بہتر بھی تھا کیونکہ شہر میں ہی گہر بنگالی بستے تھے اور مجھے پنہا مل سکتی تھی میں نے تیز رفتار کر دی آبادی میں داخل ہوتے ہی پہلے گھر کے قریب میرے قدم آپی آپ رکھ گئے میں نے دروازے کو آہستہ سے تپ تپایا قسمت مہربان تھی اس مکان میں ایک بڑا شخص اور اس کی بیوی تھی وہ بنگالی تھے اور اتفاق کی بات ہے کہ وہ محب وطن تھے ان کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا اس لئے وہ پاکستان کے حامی تھے انہوں نے مجھے ڈھارس دی نہانے کے لئے گھر کا طلاب پیش کر دیا جبکہ بنگالی گھر کے طلاب میں کسی غیر کو نہانے کی جازت نہیں دیتے کیونکہ وہ عورتوں کے لئے مخصوص ہوتا ہے نہا دو کر میں نے انہی کا دیا ہوا کپڑا پہنا ایک پرانی سلونگی اور بنیان جو وہاں کا عام لباس ہے میں اسے ملبوس سے بدن کر کے کھانے کے لئے بیٹھ گیا کھانے کے بعد مجھے سونے کے لئے دو چھتی پر لے گئے عام طور سے وہاں دو چھتی پر صرف سامان رکھا جاتا ہے مگر میری حفاظت کے خیال سے انہوں نے وہ جگہ دی تھی جسم کو آرام ملا تو میں بے خبر سو گیا صبح سو کر اٹھا تو بڑے نے کہا بیٹھا یہاں قدم قدم پر بھارتی فوج اور مکتی بانی کے گنڈے دندناتے پھر رہے ہیں میرا گھر بھی نشانے پر ہے چلو میں تمہیں بس ہڈے تک چھوڑ دوں میں اس کے ساتھ نکلا تھا کہ میری ملاقات جلیل الرحمان سے ہو گئی اس سے پہلے بھی ایک دو بار ملاقات ہو چکی تھی وہ رضاکار تھا جب شیخ مجیب کے گنڈوں نے عوام کا جینا حرام کر دیا تو مہی بے وطن بنگالی آگے آئے اور رضاکار کے نام سے ایک نئی نیم فوجی دستے کی تشکیل دی حکومت کو خدمت پیش کر دی جبکہ اردو بولنے والوں نے مجاہد فورس کے نام سے اپنی خدمت پیش کی تھی یہ دونوں فورس کے جوان افواج پاکستان کے شانہ بشانہ لڑ رہے تھے ان کی یہی حبل وطنی آج ان کے لئے دشواری کی وجہ بن گئی تھی مکتی بانی اور بھارتی فوج جاتھی کہ جیسے ہی سرنڈر کی خبر پھیلی یہ دونوں ہی اپنی اپنی جان بچانے کے لئے دور ادھر باگنے لگے جلیل الرحمان بھی بھٹک رہا تھا پناہ کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا اس کے ساتھ میں بھی ہو لیا وہ مجھے لے کر اپنے جاننے والے کے گھر ساتھ خیرہ پہنچا یہ بھارتی سرس سے قریب قصبہ تھا ہم دونوں یہی ایک گھر میں پناہ لیے ہوئے تھے اس کے پاس اسلاح بھی تھا اس طرح یہ بات پھیل گئی کہ اس گھر میں رضاکار چھپے ہوئے ہیں اور وہ ہمارا شکار کرنے کے لئے دور پڑے جلیل نے خوب مقابلہ کیا لیکن جب ایک نہیں کئی گولی اس کے جسم میں دھنس گئیں تو اس نے مجھ سے کہا گنگے بھائی زندگی بچانا فرض ہے تم بھاگ لو مکان کے پیچھے جمنا ندی کی دھارہ بہ رہی ہے تم ندی میں کوچ جاؤ آگے جو اللہ کی مرضی اس کا مشراب بروقت تھا میں نے عمل کرنے کا سوچ لیا کیونکہ وقت بلکل نہیں تھا دشمن مسلسل فائلنگ کر رہے تھے میں دوڑتا ہوا اوپر پہنچا تھا اور چھل سے چھلانگ لگا دی تھی درمیانی فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا سیدھی ندی میں جا گی رہا تھا تیرنا میری ٹریننگ کا حصہ تھا اس لئے پانی کے اندر ہی تیرتا چلا گیا جان کے لالے پڑے ہوئے تھے اس لئے اوپر ابرنے سے گریزا تھا نیچے ہی نیچے تیرتا چلا جا رہا تھا پتہ نہیں کتن دیر تک نیچے رہا کہ سانس پھولنے لگی ایسا لگنے لگا جیسے سانس کی دور ٹوٹ جائے گی مگر اوپر آتے ہوئے اس لئے در رہا تھا کہ کہیں دشمن تاک میں نہ بیٹھا ہو لیکن جب بہت مجبور ہو گیا تو اوپر آنا پڑا اوپر آیا ہی تھا کہ نزدیک سے گزرنے والی کشتی پر بیٹے شخص نے نعرہ لگایا آئی رولو رجاکار مطلب یہ رضاکار ہے ساتھ ہی ساتھ اس نے پوری کورس سے چپو میرے سر پر مارا تھا